اکبر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں غصہ کرتا ہے غصہ اتارتا ہے اس وقت یہ تصور کرے کہ جتنی مجھ کو اس کے اوپر قدرت ہے جلان جائے حضرت وعانہ مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علی نے شریعت و رسولوف کے اندر اس غصے کا جو ایک علاق بیان فرمایا ہے اس میں ایک ہی بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان جس پر اس کو غصہ آ رہا ہے غصہ انسان اس وقت کرتا ہے جبکہ وجود سمجھتا ہے کہ میں اس سے بولا ہوں یہ مجھ سے چھوٹا ہے مجھ کو اس پر قدرت ہے تو اس وقت یہ تصور کر لے کہ جتنی مجھ کو اس پر قدرت ہے اس سے کہیں درجے زیادہ اللہ کو مجھ پر قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یقین ہمارا ایمان ہے پوری کائنات کے اوپر اللہ کی حکمت ہے پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالی کا حکم شلتا ہے لہذا میری کیا حصیت ہے لیکن بہرحال انسان تصور کرے کہ جتنا میں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہوں اس سے زیادہ اللہ جلال و منوالہ کو مجھ پر قدرت ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ یہ امیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے اللہ مجھ کی میرے گلتی کو میری مشتک کو میرے گناہ کو معاف کر دے تو اسی طرح مجھ کو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے سامنے والے سے کچھ مشتک ہو گئی ہے کچھ غلطی ہو گئی ہے کچھ نافرمانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے تو میرے اندر قدر قدر کا صفت پیدا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنا مجھ کو معاف فرماتے ہیں اور میں اللہ تعالی سے معافی کہ امید کے وجہ زندگی گزار رہا ہوں دنیا کے اندر میں اللہ مجھ کو معاف فرمائے آخرت میں بھی معاف فرمائے تو میں دوسر کو معاف کروں گا تو اللہ مجھ کو معاف فرمائیں گے لہذا قدرت ہونے کے باوجود جب انسان کی تکو معاف کرتا ہے اور اپنے غصہ کو پی جاتا ہے تو اس کے فضائر مدستہ کی ملیت میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے دل کے اندر دل کو ایمان سے بھڑ دیتے ہیں میدان معاشر کے اندر اس کو ایمان غصہ کی پی جانے کی برکت سے اختیار دیا جائے گا پہلے تو جنت میں داخل کیا جائے گا اب اس کو اختیار دیا جائے گا تو جس خور کو چاہر پرسند کر لے تو بارال اللہ سبحانہ وتعالی کی معیت اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہیں اور رب دل جلال کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنا مجھ پر قدرت حاصل ہے تو یہ جو معیت ہے مراقب معیت اس کی برکت سے بھی انسان بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے استثم کے عمال اور افعال سے بچ جاتا ہے اس لئے ہمارے گزرگوں نے خاص کر مراقب معیت اس کو مستقل طور پر بیان فرمایا ہے مراقب معیت کیا مطلب ہے بس ہر وقت ہمارا یہ تصور رہے یقین رہے سب جانتے ہیں سب کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا علم ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ وہ یوں کہے کہ اللہ مجھے دیکھنے رہے ہیں میں اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہوں ایک بھی انسان آپ کے ایمان والا نہیں ملے گا البتہ بھی ایک ہوتا ہے علم ہے اور ایک ہوتا ہے استہدار علم الگ چیز ہے استہدار الگ چیز ہے علم تو بہت سے بہت سے باتوں کا ہوتا ہے مگر موقع کے اوپر وہ چیز مستہدر رہے وہ چیز ہمیں یاد رہے یہ ضروری ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے وہ سب کا ایمان ہے لیکن جب موقع آتا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ استہدار دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اس وقت جو خدا نہ کرے خدا نہ کرے گناہ کرنا چاہتا ہوں یا دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانے کا دل میں تصور آ رہا ہے اور اسی وقت میں مجھ کو یہ تصور ہو جائے کہ میں اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ مراقب معیت اس مراقب معیت کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بلکہ یوں کہنا چاہے کہ جتنا یہ مراقبہ بڑھتا چلے جائے گا اور جتنا اللہ کا مشہدہ اور استہدار بڑھتا چلے جائے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کی دندگی میں سے گناہ کم ہوتا چلے جائیں گے دن جاگت ہم دیکھتے ہیں کانون کے اعتبار سے بے جہاں کیمری لگے بہتے ہیں روڑ کے اوپا روڑ لائن لگی بھی ہے ریڈ لائن لگی بھی ہے اور ہم بہت خواست گاڑی لے کے جا رہے ہیں لیکن ٹرافک جائے رہا گئی وہاں ریڈ لائن تھے سچ بتلا ہے ہم کیاں کروز کرتے ہیں کیمری لگے ہو جاتے ہیں وہاں کیا قانون کے خلاف کرتے ہیں اور اس تظہم کا جبکہ معاملہ آ جاتا ہے تو اپنے وقت کنٹرول کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں سیاہاں ہمارے گاڑے کتنی اسپیر پر جاری ہو لیکن جہاں ہماری نظر میں آتا کہ یہاں کیمرہ ہے تو فورن اپنے اسپیر کو کم کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے گاڑے کے اسپیر کرتے ہیں تو خیر بہرحال دنیا کے اندر یہ کیمرہ ہے دنیا کے اندر یہ قانونی باتیں ہیں انسان اس کا استحضار رکھتا ہے پاگل نہیں بن جاتا یعنی کہ پاگل کی طرح چلتا رہا ہے اور بعد میں مجھے معلوم نہیں تھا تم کو معلوم ہو یا معلوم نہ وفائن تو ہوگا تو ہو گئی لہذا دنیا کے اندر جب یہ قانون ہے اور ان قانون کا ہم لحاظ رکھتے ہیں ہر وقت وہ اس کا لحاظ کرتے ہیں وہ اس کے مطابق زندگی گزانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اس کی خلاف ہو جاتا ہے تو دل کے اندر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ ہوگا وہ ہوگا اب اس سے بچنے کیلئے میں کیا شکل اختیار کروں بہرحال جب دنیا کے ان کیمروں کی نظروں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے ایک کیمرے ہماری نظروں کے سامنے ہوں تو چوری نہیں کرتے قانون کی خلاف نہیں کرتے تو دوست و بزرگو میرا اور آپ کا کیا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر وقت دیکھ نہیں رہے یہ دنیا کی کیمرے تو فیل ہو سکتے ہیں اور دنیا کی کیمرے سے آپ چھپ سکتے ہیں اور دنیا کی کیمرے کبھی آپ ان کی نظروں سے کسی طریق سے بچاؤ کر سکتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کے اندر جو نظام مقرر کیا ہے ہم گناہ کرنا چاہیں اور اللہ کا جو نظام ہے اس نظام سے ہمیں چھپ جائے اور اللہ کے نظام کے اندر ہمارے گناہ ان کے نظام کے ماتحط نہ آئے ناممکن ہے ایسا اللہ اقبا کا مستحقم نظام ہے کرامن کاتبین ہمیشہ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں ہر وقت تو چوبیت گھنٹے انسان جو کرتا ہے کرامن کاتبین نیک عامل کر رہا ہے تو وہ لکھ رہے ہیں گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی لکھ رہا ہے البتہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا اس امت کو احسان ہے کرامن کاتبین نیکی کا فرشتہ دہائیں سلڑا پر رہتا ہے گناہ کا لکھنے والے بائیں سلڑا پر رہتا ہے اور اللہ نے نیکی لکھنے والے فرشتے کو امیر بنایا ہے اور جب گناہ لکھتا ہے وہ معمور ہے اس کے ماتحات اس کا انڈر میں ہوتا ہے جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی اور عمل صالح کرنے کی برکت سے تو فوراں لکھ لے جاتا ہے اس میں تاخریب نہیں کی جاتے فوراں فرشتہ لکھ لیتا ہے نام عامل کے اندر تو جتنا ہمارے ذکر ہوگا تلاوت ہوگی قرآن پاک کی اور اسی درکتے ہیں عامل صالح ہوں گے اور فوراں انسان اللہ ہمارے نام عامل کے اندر لکھنے جاتے ہیں لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ فوراں لکھا نہیں جاتا ہے ملکہ یہ معمور فرشتہ پوچھتا ہے امیر کو میں لکھوں کہاں بھی ٹھے رو انتظار کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل کے اندر خوفی الہی پیدا ہو جائے اللہ کا در پیدا ہو جائے اور اللہ کا در پیدا ہونے کی وجہتا ہے وہ توبہ کرنا شروع کر دے لہٰذا توبہ کی برکت سے پھر تو گناہ ماف ہو جاتا ہے اور پھر لکھا نہیں جاتا لہٰذا گناہ لکھے جاتے ہیں لیکن فوراں نہیں لکھے جاتے ہیں اگر بندے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک وہ فرشتہ جو اس کو دیکھتا نہیں ہے یہ تو فرشتوں کا نظام ہے فرشتے ہو تو اپنے جگہ پر رہے خود ہمارے پورے جسم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسے ایسے کیمرے فیٹ ہیں جو قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے یہ ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھ اس کے اندر کیمرے فیٹ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نظام ہے مستحقم نظام ایسا مستحقم نظام ہے کہ ہم ہاتھ سے کوئی گناہ کر رہے ہیں پیر سے کوئی گناہ کر رہے ہیں رانج سے کوئی گناہ کر رہے ہیں یہ سب کسوں اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ پوری ششتم چل رہی ہے آج ہم سمجھے کہ یہ خاموش ہے یہ کچھ بول نہیں رہا ہے لیکن قیامت کے دن ہماری زبان خاموش ہوگی یہ سب آدھا بولنا شروع کر دیں گے اور انسان کہے گا یہ کیا بات ہے تم کو کس نے بولنے کی اجادت دی تم کو کس نے بولنے سکھایا تو وہ آدھا بولیں گے ان کے ہاتھ بولنا شروع کریں گے ان کے راند بولنا شروع کریں گے اور جتنے بھی وہ گناہ کرتے تھے وہ سب کے سب بولنا شروع کر دیں گے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا زبردست نظام ہے تو ابھی اسے بارک انسور حامیم شدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہل جائیں گے تو ان کے خلاف قواہی دیں گے ان کے کان اور ان کے آنکھیں اور ان کی کھان ان کے اسکین ان اعمال کی ان گناہوں کی جو وہ کرتے تھے یہ انسان اپنے خال اور اپنے اسکین سے کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف دواہی کیوں دی تم ہمارے خلاف کیوں ویٹنس بن گئے تو وہ خال کہے گی کہ ہم کو اللہ اس ذات نے بولوایا ہے اس ذات نے ہم کو بولنے کی قدرت و طاقت دی ہے جس نے ہر چیت کو گویا عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیت کو قوت و گویا عطا فرمائی اور اسی نے تم کو پہلے مار پیدا فرمایا تھا اور اسی کے ذات تم لوٹا جائے گئے تو خیر بار رہا لیے تمام کا تمام نظام ہے انسان اس نظام تو کہاں جا سکتا ہے تو جب دنیا کے نظام کے پیش نظر انسان اپنا کو کنہاں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو دوست و بدل کو ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کو بھی سامنے رکھنا چاہئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی جو رگ جان ہے شہ رگ ہیں اس سے بھی دادہ قریب ہوتے ہیں اس سے بھی دادہ ہم قریب ہوتے ہیں لہذا ہمارا کوئی عمل کوئی قول انسان اپنے دبان سے کوئی بات نکالتا ہے اچھی بات نکالتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ لاللہ واللہ و اکبر اللہ کی پاک کلمات ہیں دروش شریف ہیں قرآن پاک اطلاعات ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی گناہ کی بات نکلتی ہے نایانی باتیں نکلتی ہیں بیکار باتیں نکلتی ہیں تو کوئی جمعہ کوئی لبرز کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جو فرشتہ اس کو لکھتا نہ ہو لہذا دوستو بزرگو یہ تمام باتیں میرے اور آپ کے سامنے رہیں ہم اللہ کے سامنے ہر وقت موجود ہیں کہیں بھی ہم چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے مَا يَقُنُوا مِن نَجْوَا مِن سَلَاةِتِنِ اللَّهُ وَالرَّابِهُم وَلَا خَمْسَتٍ إِلَّهُ وَالثَّابِتُهُم وَلَا أَدْنَا مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّهُ وَمَعْهُم اَيْنَمَا قَانُوْثُمْ وَيُنَبِّيُهُمْ بِمَا عَمِلُّيهُمْ وَالْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُولہ مجادرہ کے اندر فرماتے ہیں تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی اللہ ورابعہم مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے وہ تین آدمی کہیں بھی چلے جائیں کوئی پرائر سے پرائر روم میں چلے جائیں اور وہاں جا کر وہ میٹنگ کریں کوئی بلکل سیکریٹ بات کریں مگر یقین ہمارا ہے کہ وہاں اللہ موجود ہے اللہ وہاں میں چوتھا موجود ہے وَلَا خَمْسَتٍ إِلَّهُ وَسَاجِدْهُم اور نہ پانس آدمیوں کی کوئی میٹنگ ہو کوئی مشورہ ہو مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّهُ وَمَعَهُم اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ای نمہ کانو جہاں بھی ہو کہیں بھی چلے جائیں جنگل اور بیابان میں چلے جائیں کوئی پرائے ایسے پردے کے نہ چھپ جائیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو مگر رب زلجلال وہاں بھی موجود ہوتے ہیں سُمَّا يُنَبِّئِهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر اللہ تعالیٰ ان عمال کی جو انہوں نے کیے ہیں قیامت کے دن خبر دے گا کہ تم نے فلان جگہ پر یہ عمل کیا تھا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ یقیناً ہر چیز کو اللہ خوب جاننے والے ہیں لہٰذا یہ مراقبہ جو ہے ہمارے مدرگانے نے فرماتا ہے مراقب معید ہم جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں اللہ 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 تو ہمارے مدرگانے کو فرماتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے ساتھ سے یہ بھی کہہ جائے کرو اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اللہ یہاں موجود ہے یہ استحضار کرائے جاتا ہے اور حدیث احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبریل امین علیہ السلام تو آئیت ہے مل احسان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سنیا احسان یہ ہے انت عبداللہک انگا تراہو فیلم تکن تراہو فینہو یراکا تم اللہ سبانہ و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تمہارا یہ مقام نہیں ہوا ہے تو یہ اقین رکھتا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لہذا یہ صفت احسان والی ہماری نماز بن جائے کبھی ہمارے بدلگان نے دین فرماتا ہے کہ صفت احسان نماز ہی کے اندر نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ صفت احسان ہم کو حاصل ہو جائے صفت احسان ہم کو حاصل ہو جائے یہ نماز کا مقصود ہے جہاں دوسرے بدلگو یہ مراقب معیت انسان جس کو جتنا اس کا استعدار ہوگا جتنا دل کے اندر اس کا یقین بنے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ موجود ہے میرے ہر چیت کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر بس اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اور اللہ کی معیت اس کا یقین ہی ہم کو گناہ سے بجا سکتا ہے اور یہ بھی دہنے رہے کہ ہمارے مشایخ جو ہم کو وردے اور اوراد بتلاتے ہیں ذکر کے لئے تلقین فرماتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ اتنی مرضا پڑھو اللہ اللہ اتنی مرضا پڑھو یہ تمام اذکار کا مقصود کیا ہوتا ہے ثواب اپنی جگہ پڑھیں یہ ثواب ملنے والا ہے وہ انشاءاللہ ملے گا لیکن ان تمام اوراد اور وظائف سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی معیت کا استعدار ہو جائے ذکر بڑی محبت کے ساتھ ہو اور ذکر اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ بس میں ہر وقت اللہ کی مجلس میں موجود ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں لہذا ان تمام اذکار کا اور اورات کا مقصود ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی معیت ہے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت موجود ہونے کا استعدار ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے لہذا ذکر و اذکار ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے نماز ہے اور اسی طریقے سے جو بھی ہم دروش شریف وغیر پڑھتے ہیں ان تمام کا مقصود ہی ہوتا ہے کہ پورے استعدار کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں موجود ہوں ان کی مجلیت کے اندر موجود ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں اللہ پاک میرے ساتھ موجود ہے اللہ سن رہے ہیں پبلی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں لہذا جتنا ہماری مراقبہ بڑھتا چلے جائے گا اور اس سے استعدار ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے لئے بہت مجرب ہمارے یہ گناہوں سے بچنے کے لئے بہت ہی مجرب چیز ہے جتنا ہم کو استعدار ہوگا انشاءاللہ جب دنیا کے اندر یہ کیمرہ لگی ہوتا ہے وہاں گناہ نہیں کرتے ہم وہاں قانون کی خلاف نہیں کرتے تو جب ہم کوئی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے اور ایک ایک سوال مصرح ہونے والا ہے اللہ آسان حساب فرما دے اللہ اپنے فرد آسان حساب کو معاملہ فرما دے تو ہماری لئے نجات کا راستہ ہو سکتا ہے وانا خدا نہ خانس اگر اللہ نے ہمارے سامنے ہمارے ساتھ مناقشہ شروع کر دیا اور یوں کرنا سوال شروع کر جائے کہ یہ تم نے گناہ کیوں کیا تو ہمارے بعد دوستوں کے لئے کوئی مقصد نہیں کوئی جواب نہیں ہوگا کسی یہ دنیا ہے کہ اندر اپنا ہم استعا کرنے کی کوشش کریں اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی معجیت کا ہر وقت استہدار رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے محبت سے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نظروں کے سامنے میں ہمیشہ رہتا ہوں یہ جتنا استہدار بلتا سرے آگا ہمارا ایمان قوی ہوتا سرے آگا اور ایمان مضبوط ہونا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا استہدار ہمیشہ ہمیشہ ہم کو حاصل ہوتا رہے عبداللہ عبدالمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملدہ جنگل بیعبان میں تھے سفر فرما رہے تھے چر بھلوار تو آپ اس کو بلایا اور اس کو کچھ کھانے پینے کے لئے پیش کیا تو اس نے کہا عنا سائم میں تو روزہ ہے عبداللہ عبدالمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگل کے اندر ہے اور دھوپ اور گریوں کے زمانہ ہے مگر یہ نوجوان ماشاءاللہ روزر سے ہیں بہت خوشی بھی ہوئی تعجب بھی ہوا پھر آپ کے زمین میں آیا کا ذرا اس کو آدمانا چاہیے کہ ایمان اس کا کتنے لیول پر ہے انہوں نے عرضے کیا کہ بھائی تم ماشاءاللہ بکلیوں کو چرا رہے ہو بہت سارے بکلیاں ہیں ان میں سے ایک بکلی مجھے دے دو تو وہ چر وہاں کہتا ہے کہ میں ان بکلیوں کا مالک نہیں ہوں کہ میں آپ کو دے دوں بیش دو یا دے دو جو بھی ہو تو کہا کہ میں بکلیوں کا مالک نہیں ہوں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بکلیوں کا مالک تو اپنے گھر پر ہے یہاں تو بے شمار بکلی ہے تمہارے ریول کے اندر ہیں اگر ایک بکلی تم مجھے دے دو گے یا بیش دو گے تو اس میں کیا فرق پل جائے گا مالک کو کیا خبر پلے گی تو وہ بھروال کہتا ہے چر وہاں کہتا ہے فائین اللہ فائین اللہ میرا مالک بکلیوں کا مالک موجود نہیں ہے تو اللہ کہاں چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب کو اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ اپنی زندگی میں جب یہ واقعہ بیان فرماتے تھے تو فائین اللہ فائین اللہ فائین اللہ فرماتے تھے کاش کہ ہم کو بھی یہ استحضار نصیب ہو جائے لہذا دوستوں نے جتنا یہ استحضار ہم کو نصیب ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچتنا ہمارے لئے آسان ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی ذکر کی توفیق ہوگی جب ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے محبت سے ہمارے دیکھ رہے ہیں تو دل کے اندر ایک محبت کا درجہ پیدا ہوگا محبت کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لئے بھی لگیں گے اور اللہ کی گناہوں سے بچتے کی بھی ہم کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق قضاء فرمائے یہ مراقبہ جو کرا جاتا ہے شاہ واللہ محبت سے دہر میں ہم تلالہ علیہ السبتو شاہ کے مراقبہ کی تو کہتے ہیں تو فرمایا یہ مراقبہ کرو تم دل کے اندر اس بات کو لازم سمجھ لو اور دل کے اندر اس بات کا یقین پر ادا کر لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں لہذا تنہائیوں محبت کا مراقبہ کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی معجیت کا استحضار کیا جائے جتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی معجیت کا استحضار ہوگا انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دن تک میں تبدیلی آئے گی گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور انشاءاللہ این موقع پر ہم گناہوں سے بچ سکیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کی خشیت سے دنگا گناہ کو چھوڑ دینا اس کے وہ قرآن پنجیر کے لئے بزمردست وعادے فرمائے وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسُ عَنِلْحَوَا فَإِنَّا جَنَّتِ حَلْمَاوَا وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ گناہ کا دل میں جذبہ پیدا ہوا دل کے دعائیہ پیدا ہوا اور گناہ کی طرف دل مائل ہوا اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے قریب تھا کہ فوراں دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا فوراں دل کے اندر اللہ کی معیت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا استعدار آ گیا وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَمُجْهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے میدانِ محاشر کے اندر حاضر ہونا ہے وہاں میں کیا جواب دوں گا اس کا استعدار دل میں آیا یہ خوف دل میں پیدا ہوا اور اس نے گناہ کو چھول دیا اللہ مجھ کو بھی توفیق دیں اللہ کی معیت کی برکت سے گناہ کو چھول گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور نفت کو اپنے خواہش پورا کرنے سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتِ حَلْمَا وَا تو فرماتا ہے کہ جنت ہوتا ٹھکانا ہوگا لہذا دندگی کے اندر ہمارے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمارا دل کا تقادہ ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے نفس کے اعتبار سے شیطان کے برغلان کے اعتبار سے کہ میں گناہ کروں لیکن غیل اس موقع کے پر انسان اللہ کی معیت اللہ کی خشیت اللہ کی خوف کا دل من اس کے استدار ہو جائے اور اپنا آپ کو بچا لیں نظروں کو نیچے کر لیں ہاتھ سے کوئی گناہ کرنے کا موقع تو ہاتھ کو بچا لیں زبان سے کوئی گناہ کرنے کا موقع آ رہا ہے بس اللہ کی خشیت اللہ کی خوف معیت کی برکت سے کر اس نے اپنا آپ کو گناہ تبچا لیا تو اللہ فرما دے جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا جتنا ہم اللہ کی معیت کا استدار رکھیں گے ہر وقت بس یہ دل کے لئے موجود رہے دل کا یقین بنا رہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ ہے لہذا اس کا استدار جتنا بڑتا سے دے آگا انشاءاللہ اس کے لئے گناہ تبچنا آسان ہوگا اللہ ہم سے کوئے گناہ تبچنے کی توفیق دا فرمائے تو قدشہ کی معلیت کے اندر غصے کا ایک علاقہ آپ کو بتلایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبود عبود عوشب کی روایت سے کہ جب غصہ آ رہا ہو تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمایا کہ جب غصہ آ رہا تو خاموش رہنے کی کوشش کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا شروع کر دے اپنے بکا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں زبان کو رفتنے کی کوشش کریں اور زبان سے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دے یہ ہے کہ شیطان کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر بندہ اللہ طرح سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ شیطان مردوس سے مجھے اپنی پنہ میں لے لیجئے مجھ کو شیطان کے حوالے مت کیجئے اگر آپ نے مجھ کو شیطان کے حوالے کر دیا تو پتہ نہیں شیطان مجھ سے کیا کیا اس طرح کیا کروا دے گا کیا بلوا دے گا آپ اپنی پنہ میں لے لیجئے تو انسان کو غصہ آ رہا ہو تو بجائے جواب دینے کے اور بجائے سامنے والے سے مجادلہ اور آرگومنٹ کرنے کے اللہ کے در متوجہ ہو جائے ہمشہ اختیار کریں یہ پڑھنا شروع کر دے پڑھتا رہا ہے پڑھتا رہا ہے پڑھتا رہا ہے یہ ایک علاج یہ بیانت فرمایا اور ابو داو شریف کی اکرمائیت کا ندیلی اشارت فرمایا ہے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤں بیٹھنے کی برکت سے غصہ چلا گیا بہت اچھی بات ہے الحمدلہ مقصد حاصل ہو گیا بیٹھنے کے باوجود پر اگر غصہ کم نہیں ہو رہا ہے تو فرمائے فرمائے لیڑ جاؤ انشاءاللہ لیڑ جاؤ گے انشاءاللہ امید اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات عالی تھے کہ تمہاری اس عمل کی برکت سے حدیث پر عمل کیا ہے حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ غصے کو دور فرمائیں گے تمہاراً ایک غصے کو دور کرنا کا عمل یہ ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیڑ جائے اتبا اللہ مخطابی رحمت اللہ جو بات رشاعت فرمائی ہے کہ اس دنر کیا حکمت ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کھڑے ہو تو بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا بیٹھے ہیں تو لیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اندہ کے ملیت میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا بہرحال یہ دو علاج احادیت کے روشنے کے انہمارے سامنے آئے ہیں ایک تو یہ کہ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھوں تو لیٹھ جائے اور تیسر علاج برانہ مسئول اللہ صاحب نے جو بیان فرما ہوئی حدیثی روشنی کے اندر ہے کہ انسان یہ استہدار کرے کہ جتنا مجھ پر قدرت ہے جو میرے نیچے و میرے اندر میں ہے اس سے زیادہ اللہ کو مجھ پر قدرت ہے اور میں جس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی کا امیدوار دیتا ہوں میں اس کو معاف کر دوں تو اللہ مجھ کو معاف فرمائیں گے اللہ باقی ہم تمام کو ان تمام اور موقع آنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دیلا دیں سننا بھی آسان ہے اور بولنا بھی آسان ہے لیکن موقع کے اوپر عمل نصیب ہو جائے یہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں لہذا جتنا معجیت الہی اور مشاہدہ الہی ہوگا انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ملے گی چاہے گناہ ہو تو گناہ تو بچی کی توفیق ملے گی حضرت پاس ہو جتوہ عمل کی توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سن کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں اور انشاءاللہ ذکر کریں گے جس کو جتنا میں جیسا بھی ذکر کرنا ہو جہرن کرنا ہو جہرن سیرن کرنا ہو سیرن لیکن بہرلہ مجلد کے اندر کوئی بھی خاموش نہ رہے کوئی بھی غافل نہ رہے اپنی زمان کو اللہ علیہ اللہ اللہ سبحان اللہ دور الشریف کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کرنا مشغول ہو اس کے ہم کوشش کریں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 کہ اللہ احل حق کی مدد فرما کہ اللہ احل حق کی مدد فرما کہ اللہ اپنے کرم سے مداریس مساجد جہاں جہاں بھی دین خانقہ چل رہی ہیں دین مداریس شروع ہوئے ہیں کہ اللہ ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو ترکی میں ہو جہاں بھی ہو اللہ سب کی حفاظت فرما کہ اللہ سب مداریس کی حفاظت فرما علماء کی مجالیس کی حفاظت فرما خانقہوں کی حفاظت فرما جتنے دینے کام ہو رہے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما اور ان تمام کاموں کے جاری رہنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما جو لوگ یا اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ جو لوگ اس کو اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما یا رب عزیز اللہ اپنے غضب قہر سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم ماری دعا کو اپنے فضل کرنہ سے قبر فرما خودر پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خیر مانگے ہم سب کو اطا فرما جتنے شرور فتن سے پوری حفاظت فرما یا اللہ جہنم کے عذافتے قبر کے عذافتے دنیا کی فتنوں سے زہر و باطنی دجالی فتنوں سے محب کی پنا مانگتے ہیں یا اللہ شیطان مرضود کے شرط اور شرک سے آپ کی پنا مانگتے ہیں اپنے نفس کے شرط سے آپ کی پنا مانگتے ہیں اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما یا اللہ جوان آپ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان تمام کی علیہ تربیت فرما ان کے جوانے کو قبول فرما اللہ کے راستے میں نکلنے کا ججدہ ہے اس پر اور ترقیدہ فرما دین کے جتنے پہ کام ہو رہے ہیں سب کو کون فرما اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو پوری امت کو شامل فرما دے جائے دینی جتنے پہ کام ہو رہے ہیں ان تمام کو حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما